بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مطبع فیر حکیم خالد اربرک لینک بچانب سے آپ کے شکم میں آدھر ہیں ناظرین آج کا جو میرا موضوعہ وہ ہے مردانہ کمزوری بوجہ زوفے میتا سے یعنی کہ میتا کی کمزوری کی وجہ سے جو زوفے با کی شکایت ہوتی ہے یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شکایت ہے اس کے بارے میں آج آپ کو راہی ہوں گا آپ سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو ناظرین میتا جہاں یہ عزائش شریفہ میں شمار کیا جاتا ہے عزائش شریفہ جو ہے یہ میتا مسانہ اور گردے تین ہیں تو ان میں سے سب سے جو اہم ہے وہ ہے میتا غزا کے حضر میں سب سے بڑا اسی کا کام ہے اکثر بیماریاں میتا کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ بہت ہی ایک مشہور مقولہ ہے کہ میتا بیماریوں کا گر ہے اور پرہیز دعاوں کا سردار ہے میتا ہی انسان کا سردار ہے اگر یہ ٹھیک ہوگا تو انسان کے اندر بہت ہی کام بیماری جنم لیں گی یعنی کہ بلکہ ایسے سمجھیں کہ بیمار آدمی ہو گئی نہیں اگر بندے کا میتا درست ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کے زوف سے غزا اچھی طرح حضر نہیں ہوتی اگر میتا کمجور ہے تو پھر غزا جو ہے وہ اچھی طریقے سے حضر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اچھا خلاصہ بانکار جگر کے پاس نہیں جاتا اگر میتا خراب ہوگا تو وہ جو غزا حضر کرے گا اور جو حضر کر کے اس نے وہ غزا یہ جو ہے جو جگر کو مہیا کرنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اگر تو غزا صحیح حضر کرے گا تو وہ جگر کو پچائے گا تو جگر جو ہے وہ اچھا خون پیدا کرے گا اچھی بلگوں پیدا کرے گا اچھا ہی سفرہ پیدا کرے گا اور اچھا ہی صدا پیدا کرے گا جو کہ جزوے بند بانکار جسم کو ٹھیک اور تاندرست توانہ رکھے گا اگر میتا خراب ہوگا تو وہ جو غزا یہ بنا کر جگر کو دے گا وہ ناقص دے گا خراب دے گا جس کی وجہ سے میتا جو ہے وہ جو بھی جگر جو اس پر جو خلط پیدا کرے گا وہ ناقص پیدا کرے گا اس کے ساتھ جو جسم کے اندرونی جو چیزیں ہیں وہ متاثر ہوگی اور بماریاں ہی اس سے جنم لیں گی تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو میتا ہے یہ پورے جسم کا سردار ہے اگر اس کو درست رکھا جائے تو یہ پورے جسم کے لئے مفید ہے اگر اس کو ناقص رکھا جائے تو پورے جسم کے لئے یہ مفید ہے اس لئے اس سے سالے خون خاصل نہیں ہوتا جو بزا یہ صحیح حضر نہیں ہوتی غیر سالے خون جب ازائے جسم پر تقسیم ہوتا ہے تو تمام ازائے میں خرابی کا باعث ہوتا ہے اس طرح تمام دنیا بدن یعنی کہ تمام جو بدن کا جسم ہے جس کو دنیا بدن کہا جاتا ہے جو جسم کی دنیا ہے اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور وہ خراب جو ہے اس کو لگتی نہیں ہے جو مرضی خالے اچھی سے اچھی خراب کی خالے لیکن جب تک اس کا بیتہ درست نہیں ہوگا اس کی کوئی گزاہ بھی کھائے گی جو خاتا ہوگا وہ کام نہیں آئے گی تو لہذا پورے جسم کو درست رکھنے کے لئے جو اہم چیز ہے وہ میدہ ہے تو میدے کے بارے میں میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں میں بتا دیتا ہوں تو جب کھانا کھائیں تو میتہ کے تین حصہ کریں فرض کرو یہ گلاس ہے آپ گلاس کے تین حصے کر رہے ہیں ایک حصہ جو ہے اس کے فرض کرو اس میں سو میلی میٹر یا سو گرام کوئی چیز ڈالنی ہے اس میں تیتی گرام جو ہے وہ پانی ڈال لیں اور تیتی گرام جو ہے وہ جو کھانا کھانا آپ نے وہ ڈال لیں اور تیتی گرام جو ہے وہ اس کو خالی چھوڑ دیں تاکہ جب میتے میں یہ دونوں چیزیں چلی جائیں تو میتہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے حضم کریں تو پھر ہی جو کھراک ہوئی وہ جلدے پتہ پانے گی اس کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے کوئی چیز گرام کرنی ہو تو اس کی جو اس کا برطن ہوگا اس کا بوجھ ہوگا اگر اس کو کندوں تک بار دیں گے کنارے تک بار دیں گے تو وہ گرام نہیں ہوگی اگر اس پہ آپ تھوڑی سی سپیس دے دیں گے اس کو خالی رکھ دیں گے یعنی کہ اس گولی کو یا اس برطن کو آپ تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیں گے تو آپ گرینڈ کر کے دیکھیں بہت آسانی سے گرینڈ ہو جائے گی اسی طریقے کے ساتھ میتے کو تیسرا حصہ خالی چھوڑیں گے تو جو گزا ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے خضم ہوگی اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں اس وقت کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پانی پی دیں آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی دیں تو پانی آپ کو جتنی پیاس ہے جتنا بھی آپ نے پینا ہے اس وقت پی دیں اور اگر تین گلاس پینے ہیں چار پینے ہیں پانچ پینے ہیں جتنے بھی آپ نے پینے ہیں وہ پی دیں لیکن ہر گلاس میں تین سانس لینے ہیں جب آپ ہر گلاس میں تین سانس لیں گے اور پانی پیتے وقت اس کو یعنی کہ گلاس میں یا جس بطن میں آپ پانی پی رہے ہیں سانس نہیں لینا سانس روک کر پانی پینا ہے جب آپ اس کو اپنے موں سے اتاریں گے تو پھر اس کے بعد سانس لینا ہے تو اسی طرح جب وہ سانس نارملہ ہو جائے جسم کا تو پھر دوسری حصہ پر شروع کریں اسی طریقے حصہ تیسرے حصہ جو پی کے آستہ آستہ پانی پیئیں اور آدھا گھنٹہ بعد کھانا کھائیں جب آپ آدھا گھنٹہ بعد کھانا کھائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتیس دان تو دیئے ہوئے چھوٹا نوالا موں میں ڈال کر اس کو خوب چبائیں بریپ جو دانت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیئے ہیں کہ جو خراب ہم کھاتے ہیں اس کو چبائیں اتنا چبائیں کہ وہ دانتوں کے ذریعے ہی وہ خراب میدہ بن گئے تاکہ جو میتے کا کام ہے وہ ہم دانتوں والا کام جو میتے سنا لیں تو انسان کا کبھی بھی میدہ خراب نہیں ہوگا جب آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد اگر پانی پیئیں تو آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا تو ناظرین میتے کو درست رکھنے کے لئے بیشمار مفید مشورے ہیں اگر اس پر آپ عمل کریں تو کبھی بھی میدہ خراب نہیں ہوگا رات کا کھانا اس وقت کھائیں جب آپ نے سونا ہوں اس سے کم از کم تین گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں اور اتنا کھائیں رات کو کہ کچھ کنیش رہ کر اتنا نہیں ہے کچھ چیز مزدہ رہو تو آدمی بالکل وہ میتے کے کندوں تک بار لیں تو میتے کا فرچارے کا کیا قصور ہے جب ہم اپنے میتے کو درست رکھنا ہی نہیں چاہتے تو دیکھیں جب ہم ایک کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو کوئی مزدہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہم جلدی جلدی نگل لیتے ہیں اس کو چباتے نہیں اچھے بریکے سے جب ہم اس کو چبائیں گے نہیں تو وہ چیز جو ثابت ہی اندر چلی گئی وہ میتے کو بہت زیادہ ورکن کرنا پاتی ہے تو اب ایک انسان ہے جتنا وہ وزن اٹھاتا ہے اس نے اس پر ڈالنا چاہیے اگر اس کی اوقات سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ اٹھانے سے کہ وہ گر جائے گا میتے کا بھی یہ کام ہے کہ اگر اس کو ہم بالکل ہی ثابت ہی گزا اندر بھیج دیں گے تو میتہ خراب ہی ہوگا نہ کہ تاندرست ہوگا تو یہ تھی ناظرین میتے کی وجہ بات جو کہ بندہ آپ نے آپ ہی میتے کو خراب کرتا ہے ورنہ تو جتنی ہماری ورکنگ ہوتی ہے ہمارے پنجاب کی یا پاکستان کی تو میتہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اگر ہم تیپی اصولوں کے مطابق اس کو رکھیں گے تو ناظرین اس کے اسباب یہ ہیں ورن میتہ درد میتہ سو حضم تداخل غزاب تداخل غزاب یہ آپ کہیں کہ یہ کہاں سے لفظ نکل آیا ہے تداخل غزاب وہ ہوتی ہے کہ ابھی پہلی غزاب حضم نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اور غزاب میتے میں ڈال دی ناظرین اتنا کھائیں تاکہ اگر تین ٹیم کھانا کھانا ہے تو صبح اتنا کھائیں تاکہ پارہ مجھے اگر کھانا ایک مجھے کھانا ہے اس وقت تک ہمیں بھوگ لگے گئے اس کے بعد اس وقت اتنا کھائیں تاکہ شام کو ہمیں بھوگ لگے گئے یہ نہیں ہے کہ اگر بھوگ بھی نہیں لگی کوئی چیز مجھے در مند وہ بھی ڈال دی تو میتہ نے سوچ چالے نے کیا کرنا ہے یہ ہے تداخل میتہ تداخل غزاب کسرت شراب نوشی کہ جو لوگ کسرت سے شراب کا استعمال کرتے ہیں ان کا میتہ کی وجہ سے یعنی کہ خراب ہوتا ہے اور مدانہ کی جوڑی کی شراب ہو جاتی ہے تناہی یہ تھی یعنی کہ اس کے سواب اب اس کی علامات کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں خانہ مقدار ممولہ سے کم خانہ یعنی کہ اس کو بھوگ نہیں لگتی یعنی کہ جتنی اس کو باڈی کے مطابق جسم کے مطابق اس کو پراہ چاہیے اتنی وہ گزار نہیں کھاتا جس کا میتہ خراب ہوتا ہے اس کے بعد بھوگ کام لگتی ہے اس کو نفق نفق شکم کراکل شکم درد شکم یعنی کہ شکم جو ہے یہ میدے کو کہا جاتا ہے ہچکی اور ڈکاروں کی کسرت ریاض سے شکم کا پر ہو جانا یعنی کہ گیس کا ہوا جو بھر جاتی ہے موں سے رتوبت کا زیادہ آنا ہر چیز خانے کے بعد میتہ میں ایک قسم کا بوچ سا رہنا اور خوش ہونی ہوتی کہ میتہ سے جلد گزار جو ہے وہ خرج ہو جائے یہ تھی ناظرین اس کی علامات تو ناظرین میدے کی بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نفق شکم کراکر شکم درد شکم یہ میں نے علیہ دا علیہ دا اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میری ویڈیو دیکھیں وہ آپ کو ان بیماریاں سے بھی پڑا چل گیا بلکہ اس کی اور بھی بہت زیادہ بجوعات ہیں چالی پن تالی قسم کی بیماریاں میدے کی تو میں انشاءاللہ موقع ملا تو میں وہ بھی آپ کو بالتطیب تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو ناظرین اس کا جو سب سے پہلے تو اصول ہوتا ہے لائے گا کہ آپ دیکھیں کہ میدے کس وجہ سے خراب ہیں اس مرض کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے تو پھر وہ میدہ ٹھیک ہوگا یہ نہیں ہے کہ میدے کی علامات کچھ اور ہوں کسی اور ویسے میدہ خراب ہو تو دوائیاں کچھ اور دے رہے ہیں پہلے اس کی تشخیص کریں کہ میدہ جو ہے یہ کس وجہ سے خراب ہو رہا ہے اگر تو اس وجہ سے خراب ہو گا تو اس کے مطابق دی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہت زیادہ فائدہ سکونے اور اس کو فائدہ بہت جلد ہوگا اگر اس کے مطابق دعا نہیں دی جائے گی تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا مریض کو نہ ہی اس کو اتنا فائدہ ہوگا تو ناظرین اب آتے ہیں دعا کی طرف تو جو طب کا اصول ہے وہ تو سب سے یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کے میدے کا جوہت تنکیہ کیا جائے بہتر یہ ہے کہ ایسا اس کو مسل دیا جائے تاکہ اس کا میتہ واش ہو جائے اس کے جو فضلات ہیں وہ خارج کیے جائیں جب اس کے فضلات خارج ہو جائیں گے تو پھر میدے کی اصل طرف آئیں جب تک میتہ درست نہ ہوگا اس وقت تک مقوی یہ باگ کی دعا کبھی بھی اس کو نہ لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر اس کا تنکیہ کر لیا ہے تو میدے کی اصلہ کر لیا ہے اس کے بعد آپ جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جوارش جالینوس جوارش اود جوارش امری جوارش فنج نوس جوارش کمونی اکبر جوارش مستری جوارش مفرا دوال مسک ٹھیک ہے صحفہ رستہ تالیس رستہ تالیس مجون چوب چینی وغیرہ مفید ہیں ان میں سے یہ جتنی میں نے آپ کو جوارش آر بتائی ہیں یہ اس کی علامات کے حساب سے دے رہی ہیں یہ یہ کہ ساری کے ساری دے رہی ہیں نہیں ایسے نہیں کرتا اس کی پہلے علامات دیکھ رہی ہیں کہ یہ میدہ کسوے سے خراب ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ جو جوارش آر سیلیکٹ کر رہی ہیں اس کو آپ نے منتخف کرنا ہے پھر وہ دے رہی ہیں کیونکہ اس کے میدے کے بہت زیادہ بیماری ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے یہ میں نے جتنی آپ کو بتائی ہیں وہ اس کے مطابق دیں اگر میدہ میں رتوبت کی کسرت ہو تو جوہر سملفار مجون قلان یا مجون جالینوس لولوی میں سے ملاقہ صبح و شام کھائیں جوار سے مستری کھانا کھانے کے بعد کھائیں یہ ایک میں آپ کو جوارش بتاتا ہوں اس کے اجزائی میں آپ کو بتاتا ہوں جوارش جزر یہ یعنی کہ کھانا خوب حضم کرتی ہے میدہ جگر دل اور باقی تقویت کے لئے بہت ہی مفید ہے ناظر اس کے ترطیب سمجھیں کہ یہ بنانی کیسے ہے یہ بہت ہی آسان ہے آستہ ہے اور اس کے اجزاء بھی جو ہے وہ سستے ہیں وہ یہ ہے کہ زرد قسم کی گاجرے آپ نے آدھا کلو لینی ہے جو کہ بہت ہی بغیر کسی طاق سے ہو صاف ستری ہو اس کی ہٹیاں یعنی کہ اس کے اندر جو سفید گوتا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اور اس کے بعد اوپر سے اس کو چھیلے نا صاف کرنا جو اس کے اوپر روئی ہوتی ہے نا بال نما ہوتی ہے وہ آپ نے صاف کرنا ہے چھلکا اس کا اتار کر دودھ اور شہد میں جوش دیں یعنی کہ آدھا کلو جو گاجرے ہیں یہ ایک کلو یا ڈیڑھ کلو دودھ لے لیں اس میں خسوے ذائقہ آپ شہد ڈال لیں یہ گاجرے آپ اس میں جوش دیں جب گال جائیں اس کے بعد پتھر کے جو کنڈا ہوتا ہے نا اس کے پتھر کے ہاون دستے میں کوڑ کر چھلنی سے نکال لیں یعنی کہ اس کو کوٹنا ہے کوٹنے کے بعد اس کو چھلنی سے یا کپڑے سے اس کا جو ہے نا وہ جوش وغیرہ وہ علیدہ کرنا ہے اور ایک سے شہر ملا کر آگ پا رکھیں جب اس کا وہ جو جوش نکل آئے نا تو اس کو ایک کلو شہر لینا اس میں ملا کر آگ پا رکھیں کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ جب یہ لسان الاسفیر اسفیر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے تو عام لفظ جو اندر جو ہے یا کڑوے جو ہے یہ بھی ایک طولہ لینے ہیں سنبلو تیب یعنی کہ یہ بالچھر کو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک طولہ لینے ہیں کھون جان ایک طولہ آگے شکاکر مشلی ڈیڑھ طولہ سب کو کوڑ کر رکھیں اس دودھ کی جو گادریں ہیں جو اس کا پانی نکالا ہے جو شہد میں ڈالا ہے اس پانی کو اور یہ تمام دویں کوڑ پیس کر اس میں ملانی ہیں اور آگ سے اتار کا خوب اس کو گھوٹیں جب گھوٹ کر کسی شیشے کے برطل میں اسمار کر رکھیں اور اس کی جو خراک ہے ڈیڑھ طولے سے لے کر ڈائی طولے تک اس کو آپ استعمار کریں دودھ کے ساتھ استعمار کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے یعنی کہ یہ دو ٹائم استعمار کرنی ہیں صبح کھانے کے بعد اور شام کھانے کے بعد تو یہ تھی ناظرین مجوم اس کے لیے آپ کو اتنی محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اور یہ آسانی سے بن جائیں گے اور اس کے جو اجزاء ہیں یہ بہت ہی سجتے ہیں اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں اور اس کا فائد بیشمار ہے بہت زیادہ اس کے فائد ہیں تو ناظرین اب جو میدے کی وجہ سے جن لوگوں کو مکانہ کمزوری کی شکایت ہے زوربہ کی شکایت ہے ان لوگ کی گزار جو ہے یہ حضم ہونے والی زود حضم ہلکی اور پیٹ بار کر نہ کھائیں جو چنیوں کا پانی ہے وہ استعمار کریں یعنی کہ کچھے چنی لے کر اس کو آپ کو گھو دیں اور گھو کر صبح اس کا زلاح جو ہے وہ استعمار کریں کہ بہت جو اس کے لیے فید ہے زیرا یہ آپ استعمار کریں شبت شبت یعنی کہ اس کے اصل جو یعنی کہ مشہور نام ہے وہ سویا ہے اس کے بعد تارچینی فلفل تراز زنجبیل یہ اپنے حسبی ضرورت لے کر اس کے ساتھ آپ استعمار کریں شہد گی کی روٹی کے ساتھ استعمار کریں کریلا گوشت یا مرگ چنے اس کو پکا کر کھائیں انجیر چکندر کبوتر چکور تیتر بٹیر مال شہید خربوزہ وغیرہ یہ خوب کھائیں وہ پیتے کا استعمار کریں امرود کا استعمار بھی کر سکتے ہیں آڑو کا استعمار بھی کر سکتے ہیں یہ میدے کے لیے بہت ہی مفید گزائیں ہیں تو ایسے مریض کے لیے پرہید جو ہے بوک سے کم کھائیں غلیز اور نفق پیدا کرنے والی گزائیں نہ کھائیں اب ناظرین جو غلیز خون پیدا کرتی ہیں ان میں سے اکثر یہ بڑا گوشت ہے اور یعنی کہ جس کو ہم بتاؤں بھی کہتے ہیں اس کے بعد مسور کی دال ہے اور خجور ہے خجور بہت مقدار میں خون پیدا کرتا لیکن یہ خون درست پیدا نہیں کرتی تداخل گزائے یعنی کہ گزائے جو ہے اس وقت تک نہ کھائیں جب تک پہلی گزائے حضب نہ ہو جائے کھانا کھانے کے بعد زیادہ پانی پینا یا سخت کرنا یہ میتہ کے لیے بہت ہی نقصان دے ہے کھانا کھانے کے بعد اتنا پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ پینا ہی نہیں چاہیے کھانے کے دوران بھی نہیں پینا چاہیے یہ اگر صید مند رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر کبھی مجبور ہی ہو تو کھانے کے دوران جو ہے نا وہاں پی سکتے ہیں لیکن بعد میں نہیں پینا چاہیے جب تک میتہ کی صلاح اور اس میں قوت پیدا نہ ہو جائے قوتِ با کی دعا نہ دے مقوی جگر عدویات قویتِ میتہ کے لیے بھی مفید ہیں تو یہ تھی ناظرین ان کے لیے دعایں جن کا میتہ خراب ہے جب ان کا میتہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو قوتِ با کی دعا دی جائے تو پھر اس کو بہت جلد فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ میری آپ کو ویڈیو بہت پسندہ ہی ہوگی اور چلتے چلتے میں آپ کو اجازت بہت میرا چینل حکیم خالد ہربر کلین اپو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے جازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی